ہالو اور ملکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسیر عالم ہمیشہ اٹھ کی طرح رات کے ساڑھے آٹھ بجے کچھ ایکسکلوسیب جانکاری لے کر میں اس خاص ویڈیو میں حاضر ہوں کچھ اپ ڈیٹس دوں گا میں دن بھر کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ آج جن بھر انتظار بھی کیوں ہوں گے کی کیا سیویٹ کے تھرو سنڈرل ایمورسٹی آف ساؤدھ بیہار میں یو جی اور پی جی کورسز کے لیے کیا کچھ نئی ایڈمیشنلیشٹ آئے گی ہسٹل الارٹمنٹ کے لیے کیا کوئی نوٹس آئے گی آنے والی ہے ان سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن لوگوں نے ایڈمیشن کینسلیشن کروایا ہے جن کا ایڈمیشن کنفارم نہیں ہوا ان کے فی ریفنڈ کی پرکریا کیا ہوگی ان سارے سوالوں کا جواب میں اس سے خاص مدسر سرکی کلاس سیشن میں دوں گا تو شروعات کرتے ہیں آج تین اکتوبر دوہزار تئیس ہے رات کے سارے آٹھ بچ چکے ہیں اور آج یہ کیا کیا اپ ڈیٹ ہوئی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یونیورسٹی فرائیڈے کے بعد کلوز ہو گئی تھی سیٹڈے سنڈے اور منڈے کو گاندھی جہنتی کی وجہ سے یونیورسٹی میں کوئی بھی آفیشل کام نہیں ہو رہا تھا یونیورسٹی کا لاش دیٹ اپ ایڈمیشن 29 سیپٹمبر تھا 29 سیپٹمبر کے بعد ایڈمیشن کلوز ہو گئے اسی دن کچھ کورسز کے لیے سپارٹ ایڈمیشن ہوا تھا تو اگلا اسٹیپ میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے تین یا چار اکتوبر کو ایک لیشٹ آئے جس میں فائنل جو لوگ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان کو ایڈمیشن ملا ہے یو جی اور پی جی کورسز میں وہ یونیورسٹی جاری کرے گی یقین جانی ہے کہ آج اس صبح سے بھی میں نے کوشش کی کہ وہ لیشٹ آ جائے آ جائے آ جائے اور شام تک بھی میں نے کوشش کی کہ وہ لیشٹ پبلش ہو جائے ویب سائٹ پر تاکہ آپ یونیورسٹی آئے اور کلاسز جوائن کریں لیکن انفورشنٹلی کیونکہ لیشٹ کافی لمبی ہے جس میں 28 پی جی کورسز ایک پی جی ڈپلومہ چار ایو جی کورسز ہیں اس لیے شام تک لیشٹ تیار نہیں ہو پائی لیکن جہاں تک میرے پاٹ انپوٹ آئے ہیں اس کے اکورڈنگ زیادہ تر میس میں جو لوگ ویٹنگ میں تھے جس میں سے ایک ویور ہیں اس کی چینل کے جو کہ آریہان سانو کے نام سے چیٹ کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں ان کا شاید کنپرم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہے جن کا ایڈمیشن کنپرم ہوا ہے 29 تک جو بھی ایڈمیشن کینسلیشن ہوئے تھے جو لوگ ویٹنگ میں تھے یا اسپورٹ راؤنڈ میں جنہوں نے ریپورٹ کیا تھا پائیسے سمیٹ کیے تھے ان کو کچھ لوگوں کو ایڈمیشن میلا ہے تو یہ خبر ہے کہ کچھ لوگوں کے ایڈمیشن کنپرم ہوئے ہیں تو بس آپ ویٹ کیجئے وہ لسٹ ہو سکتا ہے کہ کل صبح آ جائے کل کسی بھی وقت وہ لسٹ آ سکتی ہے اگر لسٹ میں آپ کا نام ہوگا تو آپ ایک دن بعد آکے انوارسٹری جوائن کیجئے کلاسز اٹینڈ کیجئے اگر آپ کا ہواسٹل نہیں ملا ہے تو ہواسٹل کے لئے اپلائی کیجئے کیونکہ ایڈمیشن کے بعد ہواسٹل ملے گا یہ آفیس ہے دوسرا سوال آپ میں سے کچھ لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہواسٹل ملنے کے چانس ہے بوائیز ہواسٹل یا گرس ہواسٹل ایک اچھی خبر ہے کہ ابھی بھی ہواسٹل میں ویکنسی ہے چاہے آپ بوائے ہوں یا گرل ہوں تو یو جی اور پی جی کے بوائیز کے لئے ایک نوٹس جاری کی گئی ہے ہواسٹل الارٹمنٹ کے رگارڈنگ اس میں کہا گیا کہ آپ فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں پانچ اکتوبر تک دن میں بارہ بجے تک اس نوٹس کی کوپی اس نوٹس کی لنک آپ کو یونیورسٹی کے پورٹل پر ملے گی ہواسٹل سیکشن میں جائیں گے تو آپ اس نوٹس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے بھی ہوسٹل کے لئے اپلائی کیا تھا تو آپ کو دوبارہ سے پھر سے اپلائی کرنا ہوگا تو آپ سمجھ رہتے ہیں اپلائی کر دیں اور چانس ہے کہ آپ کو ہوسٹل مل سکتا ہے وہیں گرلز کے لیے کیونکہ گرلز کے لیے بھی کچھ سیٹس ویکنٹ ہے اگر آپ نئی لشت نہیں آتی ہے یا اگر آپ کو ہرشتل پہلے نہیں ملا ہے تو ابھی بھی آپ دی ایج ڈبلو آفیس جا کر کانٹریکٹ کر کر ہرشتل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے وہ لوگ جن لوگ ان ایڈمیشن کینسلیشن کروایا ہے ان کا کیا ہوگا اگر آپ نے ایڈمیشن کینسلیشن کروایا ہے تو آپ کی فی ریفن نومبر کے مہنے کے بعد ہی ہوگی آپ کو ایک مہنہ اور انتظار کرنا ہوگا جس موبائل سے جس ایک آنٹ سے آپ نے پیسے ڈیپاؤزٹ کیے تھے اسے ایک آنٹ میں پیسے واپس جائیں گے ساتھی ساتھ وہ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک ایڈمیشن ویڈراؤ نہیں کیا ہے وہ ایڈمیشن ویڈراؤ کروا لیں کیونکہ جیسے جیسے آپ دیر کریں گے ویسے آپ کے پیسے کا جو فنڈ ایماؤنٹ ہے وہ گھڑتا چلا جائے گا ابھی فیلحال جہاں تو میرے پاس جانکاری ہے انیورسٹی کا لاش ڈیٹ آب ایڈمیشن ٹوئنٹی نائیت آف سیکٹ ابر تھا اس کے بعد اگر آپ ایڈمیشن کینسلیشن کروائیں گے تو انیشلی آپ کے ایک ہزار روپے کٹیں گے لیکن دیرے دیرے جیسے ایک ہفتہ دو ہفتہ گزرے گا وہ ایماؤنٹ کم ہوتا چلا جائے گا تو مدسر سر کے اس کلاس میں فیلحال یہی تین چار جانکاریاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کچھ انیورسٹیز ایسی انیورسٹیز جن کو آپ نے پہلے چوز کیا تھا اور ابھی تک اس میں اگر ایڈمیشن کی پرکڑیا چل رہی تو انہی انیورسٹیز میں آپ ضرور اسپورٹ راؤنڈ ہو یا کوئی اور راؤنڈ میں کوشش کریں کہ آپ کو لاشت لاشت مومنٹ تک ایڈمیشن مل جائے آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ سینٹرل انیورسٹیز اب ساؤت بیہار میں اب کوئی راؤنڈ نہیں ہوگا اب کوئی سپورٹ راؤنڈ نہیں ہوگا اب کوئی ویٹنگ لسٹ 29 کے بعد کنفرمیشن نہیں ہوگی جن کا نام پہلے ہے انہی میں سے کچھ لوگوں کا نام کنفرم ہو سکتا ہے جہاں تو میرے پاس جانکاری ہے میں پھر ایک بار یاد دلا دوں شاید اریہان سانو کا کنفرم ہو چکا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنواد بہت بہت شکریہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے بیلک آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی لٹیش اپ ڈیٹ آپ مس نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جوائن بھی کر سکتے آپ اس چینل کو جوائن کریں گے تو اس چینل کے آپ پرمانٹ ممبر بن جائیں گے تو مدستی سرکری کلاس میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ شب بہت خیر شب رات ری گوڈ نائٹ بیشت ویسے جائیں